کسی جیل میں مصوری کی تربیت کے سکول کا ہونا اور قیدیوں کا جیل کی ایک بیرک کو آرٹ سکول کی شکل دے دینا یقیناً نہ صرف سننے اور دیکھنے والوں کے لیے منفرد ہے بلکہ خود قیدیوں کے لیے بھی رنگوں سے کھیلنا اور لکیروں کو معنی دینا ایک نیا تجربہ ہے صوبہ خیبر پختون خواہ کے زلسوات سے تعلق رکھنے والے موسیٰ خان بھی کراچی سینٹرل جیل کے ان مصور قیدیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے جیل سے باہر کسی منظر کو کینویس پر منتقل کرنے کے لیے کبھی برش تک نہیں اٹھایا مگر آج ان کی بے شمار پینٹنگز اس آرٹ سکول کی زینت بنی ہوئی ہیں موسیٰ سواد میں گڑھ کا کاروبار کرتے تھے ان کے عمر سینتیس سال ہے اور وہ تیرہ ماہ سے یہاں قید ہیں یہاں پہ آیا پینسل اٹھایا پہلے دن سے میرے سے ایک گلاس ہی نہیں بنتا میں پہلے دن بہت پریشان بھی ہوا یہاں پہ ایک گلاس کس طرح بنتا ہے تو میں نے پینسل جب اٹھایا گلاس سے شروع کیا گلاس بنانے سے شروع کیا پہرہ استہ استہ ایک مہینے میں مجھے پتہ چلا کہ ہے کچھ ہاتھ میں بھی ہے زین میں بھی ہے تو شوق تو میرا پہلے سے تھا تو یہاں پر جب میں نے لکیرے کینچی تو وہ لکیرے بولتی تھی تو میں بھی حیران بھی ہوا خوش بھی ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہیں کہ اتنے کم وقت میں میرے ہاتھ میں اتنا کمال اتنا فن کراچے جیل میں یہ آٹ سکول تین سال سے قائم ہے اور وقت کے ساتھ یہاں قیدیوں کے فنپاروں میں پختگی اور پیشورانہ مصوری کی جھلک نظر آتی ہے موسیٰ نے ان صلاحوں کے پیچھے بیٹھ کر اب تک پاکستان میں سماجی نائنصافی انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے حقوق کی پامالی اور ملک کو درپیش انتہا پسندی اور دہشتگردی جیسے مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی اور دہشتگردی جیسے مسائل کا خاتمہ تب ہی ممکن ہے جب حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ عوام بھی مل کر ان اناثر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یہ صرف سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی اداروں کے لیے اکیلا ممکن نہیں ہے جب تک سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ حوام کا تاؤن ناؤ ان پہ نظر رکھے ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں یہ جو خودکش کرواتے بم بلاست کرتے یہ کہاں سے آتے اسمان سے تو نہیں آتے ہمارے مولنے میں ہوتا ہے ہمارے مسجد میں بیٹھتا ہے ہمارے گاؤں میں بیٹھتا ہے ہمارے شعر میں ہوتا ہے ہمارے آس پاس ہوتا ہے ان پہ نظر رکھے آزادی کی طرح قید بھی ایک احزاز ہے مگر موسیٰ کہتے ہیں کہ مسوری جیسی تخلیقی صراحیت سے واقفیت نے ان کے اس احزاز کو کسی حد تک کم کر دیا ہے یہاں پہ بھی مطلب وہ ماحول تو نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے لیکن پھر بھی قید ہے قید کے اندر مطلب جیل کے اندر قید ہوتے ہوئے ہم یہ تخلیقی کام کے ساتھ منسلک ہوئے تو یہاں پہ پائناٹ جیسا کہ اس کے نام سے بہترین اونر ہے ہمارے ذہن کو ایک بہترین احساسات سے مطلب دوستی ہو گئی تو اس یہ نشہ بھی ہے ایک ایسا پن ہے کہ اس میں نشہ بھی ہے تو اس نشہ میں ہم اتنا گم ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس ماحول سے بے خبر ہے کہ ہم کدھر ہیں معاشرتی ناہمواریاں لوگوں میں حساسیت ختم کر دیتی ہیں لیکن مصور حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حالات و واقعات کو سمجھنے کا ان لوگوں کا زاویہ نگا بدل گیا ہے پہلے ہم سوچتے تھے پل میں دیکھتے تھے کہ ایک مسئلہ کا حل بندوق میں تلاش کرو ایک مسئلہ کا حل تشدد میں تلاش کرو ایک مسئلہ کا حل مطلب پاور کے ذریعے حل کرو ابھی وہ نہیں رہی ابھی ہم ایک آٹھ کے ذریعے پن کے ذریعے حسین اور خوبصورت لکیروں کے ذریعے رنگوں کے ذریعے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے جیل سے باہر ان مسور قیدیوں میں کوئی چوکی دار تھا تو کوئی ڈرائیور کوئی سیلزمن تو کسی کا اپنا کاروبار تھا مسوری کے بنیادی اصولوں سے یہ لوگ واقف نہ تھے مگر یہاں سے جانے کے بعد ایک نئی شناقت ان کے ساتھ ہوگی موسیٰ رہا ہونے کے بعد اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی سے مجسمہ سازی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آرٹسٹ بس آرٹسٹ ہے جہاں بھی ہوں جیل کے اندر ہوں میرے خیال میں جیل کے اندر ہوں باہر ہوں جہاں بھی ہوں ایک حسین جذبوں کا مالک کائنات کے حسین رنگوں میں برش سے رنگوں سے کیلنے والا اور لکیرو میں سبق دینے والا میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ جہاں بھی ہے خوبصورت جذبوں کا مالک ہے اور خوبصورت زندگی کا خواب دیکھنے والے عائشہ خان اردو ویوے کراچی